ساتھ شریع اکال دوستو میں ہوں دویندر سنگھ راپ کا پھر سے سواگت قطعہ اپنے یوٹیوب چینل ٹیکی دویندر میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پرانے پی سی پہ ونڈو 11 انسٹال ہو پر آپ بھی بار بار ایک ایرل جو آ رہی ہے کمپیٹیبلٹی اس کا سامنا کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کیا کر سکیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کے اسے سلیشن لے کے آپ بھی اپنے پی سی پہ کلین انسٹال کر پائیں گے ونڈو 11 کو چاہے آپ کے پی سی میں بائیوس ہو چاہے آپ کے پی سی میں یو ای ایف آئی ہو چاہے آپ کی پارڈیشن سکیم جو ہو وہ ایم بی آر ہو تب بھی آپ کلین انسٹال کر پائیں گے تو پینڈرائیو بوٹیبل بنانے کی جو سٹیپس ہیں وہ تو میں پہلے ہی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور اس ویڈیو میں بھی ہمیں ایک ریکیپ دیکھ لیں گے کہ کیسے ہم نے ایک پینڈرائیو جو ہے تیار کرنی ہے وہ بھی بوٹیبل جو کہ پرانے پی سی پہ بھی کیا ہے کلین بوٹ کر سکے اور کوئی ایرر بھی نہ آئے اور ونڈو سر جو ہماری 11 ہے وہ اس پہ انسٹال بھی ہو جائیں تو چلیے دیکھتے ہیں مین بات یہی یاد رکھنے ہے کہ جو پارڈیشن سکیم ہے اسے ایم بی آر چیوز کرنا ہے اور جو ٹارگٹ سسٹم ہے اس میں ہمیں بائیوز چیوز کرنا ہے سو پینڈرائیو جو ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی میں اسے کلوز کروں گا اور اسے منیمائز کروں گا اور مائی کمپیوٹر میں پھر سے چیک کروں گا کہ میری پینڈرائیو کا جو ڈرائیو لیٹر ہے وہاں پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے سو آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ دیڈرائیو پہ ہماری پینڈرائیو جو ہے وہ کریئیٹ ہو چکی ہے تو اب یہ جو پینڈرائیو ہے اگر اسے میں رن بھی کروں گا تو وہی کمپیٹی بیلٹی کی ایرر آئے گی ہمارے پاس تو اب صرف کرنا گیا ہے مجھے چاہیے ایک ونڈو 10 کی کوئی ایمیج سو میں نے ایک فری ایمیج جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے اور یہاں پہ میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں ونڈو 10 ہی میں اور یہ ماؤنٹ ہو جائے گی ابھی سو جیسے ہی ماؤنٹ ہوگی یہاں پہ ایک اور ڈرائیو ویزیبل ہو جائے گی اب بس کرنا کیا ہے یہاں سے سورسز فولڈر میں جانا ہے ہمیں کیونکہ جو مین فائل ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے انسٹالیشن کے اور باقی جو فائل ہوتی ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت سی فائل ہیں کیسے ڈھونڈوں کے کون سی فائل کو رکھنا ہے کون سی فائل کو نہیں رکھنا ہے تو بلکل ٹاسک جو ہے سمپل ہے یہاں پہ ہم نے سائز پہ کلک کرنا ہے تو ہماری جو ونڈو کی فائلز وہ سورٹ ہو جائیں گی اور سب سے جو تو بڑی فائل ہے وہ اوپر رہ جائے گی بس یہی فائل ہے اسے ہی صرف کوپی نہیں کرنا ہے اور میں کنٹرول اے پریس کروں گا اور اس کو ڈی سیلیکٹ کر دیں گا کلک سے اور پنٹرول سی یا رائٹ کلک کر کے پھر آپ کوپی بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے بھی چاہے کوپی کرنا ہے بس اسی تو یہاں پہ کوپی آگیا ہے اور بس اگلا جو کام ہے وہ سورسز فولڈر میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس انسٹال.wim فائل اس میں بھی ہے تو بس اس کو شوڑ کے سبھی فائل باقی جو ہیں اوپر رائٹ ہو جائیں گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 4124652 والی فائل ہے اتنا سائز اس کا لگ بھب 4GB کے اکیل ہے تو فائلیں ابھی اسی میں سے یہاں پہ کوپی ہونی شروع ہو گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل 800 اتنی فائل سی اور یہاں پہ 802 فائل کو وہ آور رائٹ کرے گا تو کپی ہو رہی ہے تیجی سے سو image سے جو فائل ہیں کپی ہو جائیں گی اور یہ solution 100% کام کرے گا چاہے آپ اپگری کرو کو چاہے آپ کلین انسٹال کرو image جی سب جگہ کام آئے گا تو لگ بگ پانچ منٹ لگیں گے اسے کوپی ہونے میں تو بس جو پین ڈرائی ہوگی وہ بنتے تیار ہو جائے گی تو ساری فائل جو ہیں ابھی کوپی ہو چکی ہیں تو رہ جائے صرف ہمارے پاس اس پین رائی سے سسٹم کو بوٹ کروانا تو جیسے ہی آپ اس پین رائی سے سسٹم کو بوٹ کروائیں گے تو آپ اپنے pc پر clean install کر پائیں گے windows 11 کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا pc ہے تو یہ بہت پرانا pc آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اس میں g41 chipset لگا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس asus کا motherboard ہے اور اس میں SSD لگی ہوئی ہے 240 GB 250 GB کہتے ہیں پر ہوتی تو بھو 240 GB ہے تو اب میں کیا کروں گا اس میں پہلے تو یہاں سے بھوٹ سیکویں کر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ harddisk priority پہ جانا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آرہا ہے USB sandisk cruiser کوئی بھی UEFI drive نہیں ہے تو ہمارے پاس USB پہلے نمبر پہ چلی گئی اب F10 ڈبائیں گے اور OK کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا PC ہے pen drive سے ابھی boot ہو چکا ہے تو اس میں boot میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ چاہے تو آپ boot menu سے select کر سکتے ہیں جو quick boot menu ہوتا ہے اس میں سے select کر سکتے کہ آپ نے دیکھ سکتے ہمارا setup جو اب شروع ہو گیا ہے تو آپ نے دیکھ تھا جیسے کہ اس میں bios ہے سیمپل یہاں پہ میں ہماری country ہے وہ choose کروں گا تو انڈیا میں ہی رہتے ہے تو انڈیا ہی چوز کروں یہاں پہ تو اس کا باہدہ یہ تھا time وغیرہ فلکل سیٹ رہتا ہے تو یہاں پہ میں نے کیا next install now پروڈکٹ کی پوچھتا ہے تو یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور یہاں پہ میں نے ونڈو 11 پرو سیلیکٹ کر لیا اور یہاں سے کیا next تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ونڈو 10 نہیں اس میں ونڈو 11 آ رہا تھا اور یہاں پہ آپ update بھی دیکھ سکتے ہیں june 2021 تو جہاں سے بھی next کیا اب ہمارے پاس آگئی partition کی بات تو میں کیا کرتا ہوں اسے format کر دیتا ہوں windows والی partition ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی GPT system نہیں ہے بھی کیونکہ یہ کون سا UEFI ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں سے delete کر دیتے ہیں اور اس کو بھی delete کر دیتا ہوں سنگل partition بن جائے گی اور یہاں میں نیو کلک کروں گا تو خود با خود system جو ہے وہ partition کر لے گا تو یہاں پہ 50 MB جو ہے اس نے رزرو کیا اور یہاں پہ partition جو بلکل black ہے جو two number partition اور اس پہ میں نیکسٹ کیا تو یار ہماری window کی installation جو ابھی شروع ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 0% ہے ابھی تو 1% ہو گئی ہے تو ابھی ملتے ہیں 100% کے بعد window جو ابھی پوری files تو اس کی install ہو گئی ہیں اور PC ابھی restart ہو رہا ہے پیسی ریمووو کر دوں گا تو ابھی پین درائیو جو ریمووو کر دوں گا ساری بیچ میں ہی پین ریموو کر دی ریسٹارٹ کھتے ہیں پھر سے PC وہ بوٹ ہونے جا رہا تھا جب ہی میں نے پین ریموو کر دی تھی تو اب دیکھتے ہیں PC جو ہے پھر سے بوٹ ہو گیا ہے ابھی جو ہارڈسک کے فائل ٹرانسفر تھی بس اسی سے جو ہے ونڈو کی انسٹالیشن آگے بڑھے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پینڈرائب تو میں نے نکال دی اور ہماری ونڈو کی انسٹالیشن جو ہے لگ بھگ چل رہی ہے پروپر لی تو سٹارٹنگ سرکس پہ آگے ہیں ڈیوائسیز بھی ریڈی ہیں ہنڈر پرسنٹ گیٹنگ ریڈی آگیا ہے ابھی تو کافی تیجی سے چل رہا ہے سو سسٹی کافی کافی فائدہ ہوتا ہے چاہے پو اس پی سی آپ کا پرانا بھی ہو تب بھی وہ بڑیا کام کرتا ہے سو پی سی ایک وار ریسٹارٹ ہوا ہے پھر سے اور یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں جسٹ آ مومنٹ پہ اس میں لگ بھگ یہ مان لو کے سیٹ اپ جو ہے اٹی پرسنٹ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے بس اب یوزر نیم وغیرہ ہی دینے رہتے ہیں یہاں پہ تو یہ لیجئے ہمارا فرسٹ بوٹ ہو چکا ہے ابھی ہمارے پرانے پی سی پہ اس کا مطلب ہمارے پاس اگر پرانا پی سی بھی ہو تب بھی ہم گنڈو 11 جو ہے اسے چلا پائیں گے اور انجوائی کر پائیں گے اور یہاں پہ جیسے کنٹری ابھی یو ایس سے سلیکٹ آ رہا ہے تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو آپ کی جو بھی کنٹری ہو آپ نے وہی دینی ہے اور یہاں پہ ہم نے الیا سلیکٹ کیا نیکسٹ کیا نیکسٹ ہاں ہمارے بس کی بوڈ لے آؤٹ کی بوڈ ہم نے بھی الیا کا ہی سلیکٹ کیا اور پھر سے نیکسٹ کیا یہاں پہ ہم نے سیکنڈ کو کی بوڈ اگر لینا چاہتے ہیں ابھی آپ چاہتے ہیں آپ اپنی لینگویج کے اکارڈنگلی کی بوڈ ایڈ کریں تو یہاں سے آپ اپنا ایڈ لی اٹ کر کے ایک نیا کی بوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہے پنجابی ہو انگلیش ہو انگلیش تو ہے ہی سوری ہی زندی ہو یا اور کوئی بھی لینگویج ہو تو یہاں سے ابھی ہم سکیپ کر دیں گے کہ مجھے اور ابھی کی بوڈ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ابھی وہ اپڈیٹ چیک کر رہا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اپڈیشن کے بعد پھر سے پیسی سٹارٹ ہوا ہے ابھی تو نیکسٹ آگیا ہمارے پاس کہ ہم اس ڈیوائس کو کیسے سیٹ اپ کریں گے تو ہمیں تو پرسنل یوز کے لیے یوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں سیلیکٹ کروں گا فور پرسنل یوز یہاں سے ہم کریں گے نیکسٹ اور اب آگیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں لاغ ان کرنی پڑے گی ہماری ہوت میل جا آؤٹروک کی آئی ڈ تو اگر آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے دکت کی تو یہاں سے ہم کیا کریں گے سائن ان آپشنز میں جائیں گے ایسا تب ہی ہوتا ہے جب آپ نے انٹرنیٹ کے کنیکٹیوٹی کر رکھی ہو اپنے پی سی سے تو یہاں پہ میں چوز کروں گا آف لائن اور وہ پھر سے کہیں گے کہ آپ لگتا ہے گرافک ڈرائیور انسٹال ہوگا ہے ساتھ میں ہی کہ لیمٹیڈ ایکسپیریئنس ہوگا تو ہم نے لیمٹیڈ ایکسپیریئنس پہ ہی کلک کرنا ہے تب ہی آپ اپنا ایک لوکل یوزر نیم دے پائیں گے کیونکہ دوسرے یوزر نیم میں یہ پرابلم رہتی ہے کہ اگر آپ کو آئی ڈی کا پاسفر بھول گیا تو آپ اپنے پی سی کو لاغ ان نہیں کر بھی پائیں گے یہاں پہ میں نے دیا ہوم نیکسٹ کیا پاسفر دینا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم یہاں سے نیکسٹ کر دیں گے تو اب وہی وینڈو ٹین والی جو آپشنز ہے لوکیشن شیئرنگ کی ہے وہ تو آپ چاہتے ہیں تو اسے یس کر لیں اگر آپ آف کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی یہاں سے آف بھی کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کیا نیا ہے اس میں سو لگ بگ ہم پہنچی چکے ہیں سیٹ اپ کے انڈ میں اور تھوڑا بہت جو اپ ڈیشن رہتی ہے وہ ابھی کر رہا ہے پی سی سو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد ہماری وینڈو ہو جائے وہ بلکل کلین انسٹال ہو چکی ہوگی اس میں کوئی بھی ایسی فائل نہیں ہوگی جو پرانی ہو تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے ہم نے ایک ایم بی آر سپورٹڈ ایمیج بنا لی اور وہ بھی وینڈو یلیون کی تو نیکس سکرین پہ آگے ہیں پلیز کیپ یور پی سی آن آن آئے پلکڈ این تو کہہ رہا ہے کہ آل موسٹ دیر ابھی پی سی ہمارا سٹارٹ ہوگا اور یہ لیجئے ہمارے پاس وینڈو یلیون جو ہے وہ بلکل کلین انسٹال ابھی ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل پروپلی ابھی تو بھرک کر رہی ہے اور یہاں سے میں اس کی رائٹ کلک کروں گا ڈسکٹاپ پہ اور پرسنلائز کروں گا پرسنلائز میں جا کے سب سے پہلے میں جو آئیکنز ہوتے ہیں وہ اس پہ لے کے آنگا تو آئیکنز کہاں سے لے کے آنے ہم نے تھیمز میں سے ہم تھیمز میں جائیں گے تھیمز میں یہاں پہ کلک کریں گے ڈسکٹاپ آئیکن سیٹنگز پہ جہاں سے میں سبھی آئیکنز کو آن کر لوں گا اور اکے کر دوں گا اگر آپ کو کوئی اور تھیم چاہیے جیسے یہ ہے کیپچرڈ موشن یا یہ گلو والا ہے تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیپچرڈ موشن جائے تھوڑا اس سے ڈارک لک آئے گی آپ کی وین لوگوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے اور آپ ابھی دیکھتے ہیں ہم 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 رائٹ کلک کریں گے ڈس پیسی پہ اور پروپ پڑیس پہ جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ڈیول کور ہے سی پی یو ڈیول ریو ڈیول کور ہے یہ بھی ایسے دو جی بھی رین ہے وینڈو ڈیولیہ وڈیول پر ایڈیشن ہے تو اس طرح سے ہم نے ایک MBR سپورٹ ڈی میں جو ہے وہ کرییٹ کر لی سیمپل سٹیپ سے اور اس کو پرانے ایک پیسی پہ انسٹال بھی کر لیا اب ایک پیسی پہ نہیں چاہے جتنے مرجی پرانا پیسی ہو اس پر سے انسٹال کر سکتے ہیں یہ اتنا بھی نہیں کہ 20 سال پرانا ہو اور یہاں پہ ہم اس پی سی پہ بھی ڈبل کلک کر کے دیکھتے ہیں یہاں بھی لکھ کافی اچھی ہے اور ڈرائیوز جو ہیں بلکل کالی ہیں سی ڈرائیو میں نے فارمیٹ کر دی تھی تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی اولڈ فولڈر یہاں پہ نہیں ہے اور بہت بھی اچھا چل رہا ہے پی سی ہمارا تو اگر ہم کنٹرول آل ٹرگلیٹ کریں ہم ٹاسک مینجر بھی چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میمری مینجمنٹ بھی کافی اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ 43% صرف اکپائیڈ ہے 2GB سے 2GB میں سے اور CPU جو یوز ہو رہا ہے وہ بھی صرف 34% ہی یوز ہو رہا ہے جو کہ تھوڑی دیر بات کم ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں جیسے یہاں پہ یہ آگیا ویجٹس والا تو ابھی اس کے لیے ہمیں لاغ ان کرنا پڑے گا تب ہی یہاں پہ ویجٹس آتے ہیں اور date time تھوڑا ڈیفرنٹ آ رہا ہے پہلے ایک لائن میں ہوتا تھا ابھی ایسے triple لائن میں آئیے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارا window defender antivirus ہے وہ بھی انسٹال ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پراپرلی وہ بھی چل رہا رہا ہے اور بات کرتے ہیں ابھی جو اس کے drivers کی وہ بھی ہمیں manage میں جا کے ابھی چیک کر لینا ہے کہ کیا ساری driver بھی اس کے انسٹال ہو چکے ہیں ابھی جو اتنے پڑھانے تھے تو یہاں پہ میں جاؤں گا device manager میں device manager میں دیکھ سکتا ہوں یہ صرف ایک ہی device ہے جو unknown ہے اور اگر میں سب سے ضروری driver دیکھوں تو وہ display کے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ g41 جو express chip setter اس کے driver انسٹالڈ ہیں اور اگر ہم sound کے چیک کریں تو sound کے بھی driver انسٹالڈ ہیں تو یہ driver میں دوند سکتا ہوں کہ کون سے ہے تو یہاں پہ driver پہ جانا ہے driver detail پہ جانا ہے sorry یہاں پہ detail میں جانا ہے اور یہ صرف ACPY drivers ہیں تو یہ اس کے driver میں ڈھونٹ کے کر سکتا ہے انسٹالڈ اور باقی سب کو سمودلی چل رہا ہے ابھی تو اگر آپ بھی اپنے pc پہ ونڈو 11 انسٹالڈ کرنا چاہتے ہیں پرانے پہ تو میرے اس ویڈیو کو آپ use کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو اگر آپ کو میری ویڈیو جو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مطپورنے دوستوں دانے والے